اسلام علیکم ایبی ون کیسے ہیں آپ سب لوگ ایلی اوپس ہو کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی ہیر ٹائی کے بارے میں ہیر ٹائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری کسٹومرز ہیں ان کے بلیک بال نکل چکے ہیں اور اس کے ساتھ وائٹ روٹس بھی ہیں اور نیچے سے ان کے جو بال ہیں یہ براؤن چھیڈ میں ہیں تو یہ بہت بھی اچھے نہیں لگا ہے سن ڈائٹ پہ تین سے چار کلر نظر آ رہے ہوتے ہیں اندر تو آپ پالر میں اتنا زیادہ محسوس نہیں ہو رہا ہوگا تو اب ان کا یہ دل ہے کہ ان کے بالوں کا جو ٹوٹل کلر ہے اس کو چینج کر دیا جائے تو اب ہم ان کا کلر چینج کریں گے کون سا کلر ہم نے ان کے اوپر اپلائے کرنا ہے اپنے سائی ریٹیل آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاتی ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے اچھے جی تو ہیئر ڈائے کرواتے وقت آپ نے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کونسی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کو پہلے سے ہونی چاہیے چاہے آپ گھنوے کرنے لگے ہیں چاہے آپ سیلون جا کے کروانے لگے ہیں موسٹلی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے لڑکیاں پکچرز کاپی کر لیتی ہیں سوشل میڈیا سے ٹھیک ہے انسٹرا سے پنٹریس سے ایک کل تو بہت ٹرینڈ ہے کہ پکچر کاپی کر لینے نہیں ہے پولر میں جانا ہے پولر میں جا کے کہنا ہے کہ ہم نے سیم یہی کلر کروانا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پکچر آپ ہمیں دکھا رہے ہیں وہی سیم ایز ایز کلر آپ کو ہم کو کر کے دے دیں اس کی وجہ یہ کہ جو پکچر میں آپ نے کلر دیکھا ہوتا ہے اس کو ایڈیٹنگ کافی سہری انہوں نے کی بھی ہوتی ہے وہ پکچر لائٹنگ میں بنی بھی ہوتی ہے پھر وہ جب ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس میں مزید لائٹ ایڈ کر کے فیلٹرز والا رہا دیئے بھی ہوتے ہیں تو سیم وہ کلر آپ کو نہیں کر کے دے سکتے ہیں اگر میں تھوڑا بہر ڈیفرنس ضرور آتا ہے تو جب آپ زن لائٹ میں دیکھتے ہو گھر کی آپ لائٹ میں دیکھتے ہو جو آپ کے رون کی لائٹ ہے تو اس میں بھی آپ کلر کی شیٹ میں فرق محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی بڑے پولر سے جا کے اگر کلر کرواتے ہیں یا نارمل کسی پولر سے کلر کرواتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو سے تین منت کے بعد تقریباً آپ کا کلر سیم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہاتے ہیں کہ ہمارے بالوں میں کلر وہ نہیں آیا جو ہم لوگ چاہتے تھے کچھ لوگ ان کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے جٹ پلیک بال ہوتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر وہ کلر نہیں آتا جو آپ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے ڈیسائید کیا وہ ہوتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ جو ورجن ایئرز ہیں ان کے اوپر تو جو کلر آپ اپلائے کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے چاہے آپ ریب لان لگا رہے ہیں چاہے آپ گارنئر لگا رہے ہیں چاہے جن کے ساتھ ڈیویلپر انہوں نے 20 والیم دیا آوا ہے لیکن آپ کے پاس اس میں آپشن نہیں ہوتا کہ آپ ڈیویلپر کو چینج کر لو لیکن جو کلر آپ کیوب کلر لیتے ہو جیسے ایزی کلر ہو گیا کیوں نہیں ہو گیا اس میں آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنا ڈیویلپر اپنی چوئس کے ساتھ سے پرچیز کر سکتے ہو پھر وہ جن کے بال زیادہ بلیک ہیں ان کو 40 والیم کی طرف یا 30 والیم کی طرف ہم لوگ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان سالی چیزوں کے بارے میں آپ کو خود بھی آئی ڈی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے بال زیادہ ڈار بلیک ہیں تو اس کے اوپر آپ نے کون سا والیم دینا ہے جاکہ شاہب والے کو کون سا والیم آپ نے بولنا ہے کہ ہمیں یہ والا کلر دو اور ٹیوب کلر دو اور اس کے ساتھ والیم ہمیں دو اچھے جی اب ہم کلر مکس کرنے لگے ہیں تو کلر مکس کرنے کا کیا طریقہ کار ہو کس لیے کیسے آپ پائے کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں ریولان شہر نمبر 30 ڈارک براؤنگ میں نے لے لیا دو کلر میں مکس کرنے لگے ہوں ٹھیک ہے جتنا آپ نے کلر ڈالنا ہے اتنی ہی کونٹرٹی آپ کی ڈیویلپر کی بھی ہونی چاہیے اس میں تو انہوں نے دونوں چیزیں برابر ڈالی بھی ہوتی ہیں لیکن کئی دفعہ آپ ٹیوب کلر لیتے ہیں تو اس میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جتنی آپ نے ٹیوب ڈالنا ہے اتنا ہی آپ نے ڈیویلپر ایڈ کرنا ہے کلر اور ڈیویلپر کو آپ نے بول کے اندر ایڈ کر کے اچھے طریقے سے پیس کی مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فوراں سے اپلائے نہیں کرنا دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ کلر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے بولوں کے اوپر اپلائی کرنا ہے پر اپلائر کرنے کا کیا طریقہ کار آئیے بھی آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کلر اپلائی کرنے سے پہلے بلوں میں اچھے طریقے سے کم و براش کر لینا ہے اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے آپ نے بالوں کو کم کر کے پھر کلر اپلائی کرنا ہے بالوں کو میں نے کم کر تھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کی اوپر کلر اپلائی کرنے لگی ہوں کلر کس طریقے سے میں نے اپلائی کی ہے ویڈیو کو آپ کمپلیٹ واش کریں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھا جائے گی ٹھیک ہے آپ نے کس طریقے سے سیکشنز میں بالوں کی اوپر کلر کو اپلائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کلر اپلائی کر رہی ہوں بالوں کے اوپر روٹس سے میں نے شروع کیا ہے اگر آپ کے بال وائٹ نہ ہوں تو آپ ایک انچ گوٹ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن میں روٹس کو اس لیے ایڈ کروں گے کسٹومر کے جو روٹس ہیں وہ وائٹ ہیں اس کے بعد آگے سے بلیک اور نیچے سے ان کو بالوں کو کلر ہے وہ ڈارک ڈراؤن ہیں میں نے سارے بالوں کو اس ٹیم اے کی شیئر میں ڈائی کرنا ہے اس وجہ سے میں سارے بالوں کی اوپر کلر کو اپلائی کر کے سارے بالوں میں کلر اپلائی کرنے کے بعد میں اس کو 40 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد واش کروا کے آپ کو ریزرگ دکھاؤں گی اور اس کے لئے میں آپ کو یہ بتا تیچھے دوں گی کافی سارے لوگوں کے بالوں کے اندر اورنج تچا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اورنج اسی وجہ سے کہ اپنے ڈیفرنٹ بہت ساری برائنس کے جو کلر آپ لوگ مکس اپلائی کرتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو مہندی لیلاتے رہتے ہو تو اس وجہ سے اورنج تچا رہا ہوتا ہے ایک دفعہ کسی اچھے برائن کو کلر اپلائی کروا لیا اچھے جی سارے بالوں میں میں نے کلر اپلائی کر دیا اس کو فوٹی فائف منڈ کے لیمے چھوٹ دوں گی بال میں نے واش کروا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں واش ہونے کے بعد بالوں کا جو کلر ہے وہ آپ کے سامنے اچھے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بالوں کو میں نے ڈرائی کر دیا ہے اب ڈرائی ہونے کے پاس اوپر سے بال ڈار براؤن اور نیچے سے لائٹ براؤن شیئر دے رہے ہیں بہت ہی خوبصورت شیئر آ رہے ہیں اور یہ لائٹ میں بھی میں دکھا دیتی ہوں ویڈاوٹ لائٹ بھی دکھا دیتی ہوں وائٹ پالے بال بھی امریکہ پر ہو چکے ہیں چوکلیٹ براؤن کلر تقریب بنا چکا ہے اور یہ میرا فیوریٹ کلر ہے اور جو لڑکیاں میرے دین کو ایڈیا ہوگا کہ اسپرنس کو زیادہ تر گردن بال پسند نہیں ہوتے اور جب آپ اپنے بالوں میں ڈارک شیئر کرواتے ہیں تو ان کو بے حد پسند آتا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سٹیکس کروانے کے بعد اسپرنس کا موڈ کافی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو سٹیکس پسند نہیں ہیں تو اس وجہ سے آپ اگر بالوں میں ڈارک شیئر رکھتے ہیں تو آپ کے اسپرنس کو زیادہ پسند آتا ہے میرے اپنے ساتھ یہ ایسا ہو چکا کہ جب میں نے ہائلائٹس کروائی تھی سٹیکنگ کروائی تھی تو میرے کاروانوں کو بھی پسند نہیں آئی تھی اور میں نے اس کے بعد اپنے بالوں پر ڈارک شیئر اپلائی کروا دیا کریے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ